جکم آباد کی تحصیل گڑی خیروں میں واقعے گاؤں شیرانپور کے سرکاری زمینوں پر بہاصر افراد نے غیر قانونی قبضہ کر لیا گاؤں والوں نے وزیراپور تحصیل گڑی خیروں زلہ جکم آباد میں سرکاری ارازی پر غیر قانونی اور ناجائز قبضوں سے متعلق سی اے مراد علی شاہ کی توجہ مبزول کراتے ہوئے کہا ہے کہ پہلا معاملہ اس زمین کا ہے جو اصل میں حکومت نے گاؤں والوں کے لیے کمیونٹی حال کی طور پر مختص کی تھی جہاں ریائشوں کو کمیونٹی میٹنگز منقض کرنی تھی اور اہاتے میں مختلف تقریبات کا احتمام کرنا تھا تاہم کمیونٹی حال کے الیٹمنٹ کے بعد سے مذکورہ ارازی پر مقامی باز سر عبدالنبی تھہیم نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے جو اس جگہ کو ذاتی حیثیت میں استعمال کر رہا ہے اور گاؤں والوں کو فائدہ اٹھانے سے روک دیا ہے وزیرا لحسن سید مراد علی شاہ کو لکھی گئی درفواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گاؤں میں ایک اور سرکاری عمارت ہے جو ایک پرانا اسپتال ہے جس کی عمارت کو حکومت کی جانب سے ترک کرنے اور کسی دوسری جگہ پر نیا اسپتال بنانے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس سرکاری ملکیت کا بھی ایساہی انجام ہوا اور اسپتال کی پرانی عمارت پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے اسے مصمار کر دیا گیا تھا جو کہ ایک اور بہاصر عبدالمالک تھہیم نے کیا جہاں اب مویشوں کا بارہ قائم کیا گیا ہے بہاصر عبدالمالک تھہیم عبدالنبی کا چچا بھی ہے شیرہ پر کے ریائشوں نے مزید کہا ہے کہ یہ مذکورہ دونوں بااصر چچا بھتی جا اپنی شیطانی عظائم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب گاؤں کے غریب کسانوں کے املاک جائدادوں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے دھمکی دیئے کہ اگر وہ اپنی مردی سے گاؤں نہیں چھوڑتے تو تمام لوگوں کو زبردستی وہاں سے نکال باہر کریں گے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیرہ پر کے ریائشی ان دو گنڈوں کی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ ان کے مظالم میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لہذا صندوق امت کو مداقلت کر کے گاؤں والوں کو ان کا حق واپس دلانے میں مدد کرنی چاہیے کمیونٹی حال اور پرانی سرکاری اسپتال کے لیے ایرازی کو بااصر قبضہ مافیا عبدالنبی اور عبدالمالک تھہیم کے ناجائز قبضے سے واقظار کرایا جائے تاکہ گاؤں میں آمن بحال ہو سکے ہم اس سلسلے میں وزیراعلاب ہاؤس کے دفتر سے سخت اور فوری کاروائی کے منتظر ہیں شیرہ پر گاؤں کے ریائشوں نے شکایت کی کہ وزیراعلاسن کو معاملے کے حل کے لیے درخواست لکھنے سے پہلے انہوں نے ڈی سی اور ایس ایس پی جیکمہ بات سے مختلف اوقات پر ایک سے زائد بار رابطہ کیا مگر کسی نے ان کی مدد نہیں کی جس کے بعد سی ایم ہاؤس کو درخواست ارسال کی گئی